لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّتَ إِلَّا 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 لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّتَ إِلَّا 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 یہ جنہت کا فروت ہے اس کو کھانے سے جو الحمدللہ انسان کو تاختمت دی ہے وہ یہ ہے کہ جنسان کے اندر کبھی سستی آگی نماز کے اندر اللہ کی عمال کے اندر اقصوص سستی انسان میں آیا تھی اللہ کی تفجانی کے لئے جب اس قلمیں وہ پڑھا جاتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سبحانہ وتعالیٰ اتنی قوت پیدا پڑھا دیتے ہیں کہ شیطان جو رکنے والا ہے وہ ایک دم تبا اور برواد ہو جاتا ہے ایسے ہمارے جیسے خاص طور پر میرے جیسے کمزور آدمی کے لئے بہت بھی مقفید چیز ہے اور اس کا ورد انشاءاللہ کرے تو کبھی بھی اس کو سستی نہیں آئی یہ مالکہ اور طاقت آجائے اور دوسری چیز اتنا سبدست حال ہے کہ حدیث میں آتا ہے نائنٹین نائن بیماری کے علاج اس کے لئے موجود ہیں سب سے ادنا بیماری اس میں یہ ہے جو ہماری سب سے بڑی بیماری ہے اور وہ ہے ڈپریشن پرشانی جس کا علاج ہمارے پاس موجودی نہیں ہے تو وہ بیماری ہیں جو اندر ہمارے ہیں پھر یہ قلوب ہم مرد فساد ہمارا مرد وہ ایسی بیماری ہیں حسد ہے قبر ہے اس کا کوئی علاج ہے نہیں دنیا کیا تو واحد یہ کلمہ ایسا ہے الحمدللہ اس سے ان تمام بیماریوں کے علاج ہو جاتا ہے باطن کے بلکو ساق و شفاق پر دیتا ہے لا حول ولا قوت الا من اللہ لا حول ولا قوت الا من اللہ لا حول ولا قوت الا من اللہ لَحَوْلُ وَلَا قُوَّةَ إِنَّا مِنَّا